بسم اللہ الرحمن الرحیم ترین دورہ ہے ان کا ان کے ساتھ ہمارے دیگر اسکری حکام بھی شامل ہیں اور ان کی وہاں پہ اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور وہ کیا پیغام لے کے گئے ہیں کن کن لوگوں سے ملیں گے اور ان کی ایک تصویر جاری ہوئی ہے اور وہ تصویر ہے بڑی خوشگپیوں میں مصروف ہیں مسکر آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ ہمارے پاکستان کے سفیر ہیں افغانستان میں منصور صاحب وہ ہیں ہمارا دیگر عملہ ہے بہت ریلیکس موڈ میں اور ایسے جیسے بہت بڑی کامیابی کے بعد انسان کوئی خوشی مناتا ہے اس طرح کی وہ تصویر ہے پہلے تو انڈیا نے پہلے تو انڈیا میڈیا نے پاکستان میں یہ خبر بات میں آئی انڈیا میڈیا نے طفانے بتتمیزی طفانے بتتمیزی اتنی چیخیں بہت ہیں اور اتنی چیخوں چیخیں نکل رہی ہیں ادھر سے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے اور یہاں تک کہ بس پروپیگنڈا کرنا ہے اور خبریں دینی ہیں اور اس خبر کو پیٹنا ہے اس میں نام بھی نہیں ہمارے نہ ڈی جی آئی ایس آئی کا نام صحیح لے رہے ہیں نہ کسی اور کا نام صحیح لے رہے ہیں جو پٹانگ باتیں ہیں وہ نکالے جا رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا افغانستان سے لینا دینا کیا پاکستان کے ڈی جی آئی ایس آئی وہاں پہ کیوں گئے ان کو کس نے بھلایا یہ طالبان کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں یہ وہاں پہ آتنگواد آتنگواد پیدا کرنے جا رہے ہیں یہ کیا کریں گے وجہ کیا ہے کانٹینٹ تو ہے نہیں میں آپ کو تھوڑا سا اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایک چیخو پکار کی وجہ کیونکہ چیخو پکار میں کانٹینٹ نہیں ہے وہ نہیں ہے میٹیریل نہیں ہے بات کرنے کے لیے کچھ دلیل نہیں ہے اس لیے اس وقت سارے کا سارا جو انڈین میڈیا ہے وہ ایک ہی ڈگر پہ چل رہا ہے اور شروع ہوگا چیخنا چنگھارنا الزام تراشی فیٹ آف پتہ نہیں کیا کیا وہ کیا رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ یہ بات سیدھی سی بات ہے کہ میں آپ کو اس خبر کا بیگراؤنڈ بھی بتا دوں گا کہ وہاں پہ زیادہ چیخیں کیوں نکل رہی ہیں چیخیں نکلنے کی وجہ یہ ہے کہ بیس سال کی انویسٹمنٹ ایک منٹ لوں گا آپ سے ان شارٹ بیس سال کی انویسٹمنٹ افغانستان میں انڈیا کی کیا ہے تین ارب ڈالر سرمایہ کاری کی لیکن اب بھارتی میڈیا کہہ رہا ہے کہ تین ارب ڈالر سرمایہ کاری کرنے کے باوجود بھارت جو ہے وہ نامراد رہا اس کی کوئی منزل نہیں اس کی کوئی عزت نہیں اس کو کوئی پوچھ نہیں رہا اور تین ارب ڈالر خرچ کرنے کے باوجود بھارت نے افغانستان میں دو ہزار ایک سے دو ہزار اکس تک بیس سالوں میں چار سو سے زائد چھوٹے پروجیکٹ اور تین ارب ڈالر خرچ کی ہے ایک وہاں پہ حرات میں سلمہ ڈیم پر دو سو پیشتر میلین ڈالر چاہ بہار سے براستہ زمینی تجارت کے لیے دو سو اٹھارہ کلومیٹر طویل ایک ہائیوے سڑک ایک سو پیچاس میلین ڈالر دو ہزار پندرہ میں چھاسی اکڑ پر محیط افغان پارلیمنٹ کی تعمیر پر نوے میلین ڈالر خرچ کی شاہتوڈ ڈیم اور اس سے منسلک منصوبوں پر اسی میلین ڈالر خرچ بھارت نے خطیر رقم سے پل خمری تا قابل پاور ٹرانسمیشن لائن تعمیر کی صحیح تعلیم کے منصوبے خطیر رقم یہ سب کچھ بھارت نے کیا اور کس کے کہنے پہ کیا اپنے ماسٹرز کے کہنے پہ کیا جن کا وہ بننا چاہ رہا تھا یہاں پہ فرنٹ لائن فرنٹ مین بننا چاہ رہا تھا علاقہ ہی تھانے دار اس کے کہنے پہ یہ سب کچھ کیا لیکن جب نکلنے کا وقت آیا تو اس کی کنجی اتفاق کے بعد کہ پاکستان کے پاس تھی اور پاکستان نے سپورٹ کیا انٹرنیشنل فورسز کو امریکہ ہو جرمنی ہو برطانیہ ہو فرانس ہو نیوزی لینڈ ہو نیدر لینڈ ہو یعنی جو بھی ملک جتنے بھی تھے سب کو سپورٹ کیا اور اب پاکستان مرکز بن گیا ہے پاکستان میں وزراء خارجہ دنیا بھر کے وزراء خارجہ آ رہے ہیں اور اگلی بات بتاؤں بن بلائے آ رہے ہیں پاکستان ان کو نہیں بلائے ان کی ضرورت ہے ہم ان کی ضرورت بن چکے ہیں اور اس لیے ایک سے بڑھ کر ایک وزیر خارجہ تشریف لا رہا ہے آخری وزیر خارجہ برطانیہ کے آئے وہ بھی بن بلائے آئے تھے ہم نے کوئی ریکویسٹ نہیں ڈالی تھی یہ ان کی ریکویسٹ تھی کہ ہم نے آنا ہے اور ہم نے آ کے کچھ باتیں کرنی ہیں ورکنگ رلیشنشپ بہتر بنانا ہے تو وہ یہ سارے کام کر رہے ہیں اسی طریقے سے جرمن اسی طریقے سے باقی ممالک اور جو نہیں آ پا رہے وہ فون پہ بات کر رہے ہیں یہ اس وقت بنا ہوا ہے ایک ٹرینڈ جہاں بنا ہوا ہے اور پاکستان ٹاپ ٹرینڈ میں شامل ہے اس حوالے سے کہ افغانستان کا معاملہ سلج رہا ہے عالمی سیاست بدل رہی ہے اور اس میں مرکزی کے دار ادا کر رہا ہے پاکستان تو یہ سیچوشن ہے اب پاکستان نے اس سارے سینیاریو میں اور اس سارے جو انخلاء تھا غیر ملکی فواج کا اس میں پاکستان پہلے بھی مرکزی کردار اور اب تک مرکزی کردار ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان کو اب جانا ہے اگر کسی نے تو اس کا راستہ اسلام آباد ہے اس کا راستہ پاکستان ہے ایران کے ساتھ ویسے معاملات خراب ہیں عالمی برادری کے اور وہ پابندیوں کی ضد میں ہیں ایک طویل عرصے سے ظاہر ہے وہ روٹ استعمال نہیں ہو سکتا چائنہ چائنہ کے ساتھ بھی اس طرح کی کوئی ایکٹیوٹی نہیں جنریٹ ہو سکتی چائنہ اور امریکہ آپس میں ہیں اور اس میں کوارڈ آپ کو پتا ہے چائنہ کو دبانے کے لیے امریکہ آسٹریلیا جاپان انڈیا وہ ایک الگ سے چپٹر ہے وہاں سے بھی کچھ حاصل نہیں ہے وسط ایشیای راستے ہیں رشیہ کا کنٹرول ہے اور وسط ایشیای راستے بھی مہا الیٹ ہیں لہٰذا پاکستان کا رول بہت ایمپورٹنٹ ہوتا جا رہا ہے اور افغانستان کو اس وقت جانے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے پاکستان اسلام آباد اس کے لئے کوئی راستہ ہے نہیں کابل جانے کے لیے کابل جائیں یا کندھار جائیں یا جلال آباد جائیں کہیں بھی جائیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کے ساتھ عالمی برادری کے تعلقات ویسے ہی کشیدہ ہیں امریکہ سرکار اور دیگر کے چائنہ چائنہ بالکل اس طرح کی اگین چائنہ کے ساتھ بھی کوئی معاملات ان کے نہیں ہو سکتے اور اسی لئے وست ایشیہ ریاضتیں ہیں وہاں پہ رشیہ اور وہ رشیہ کی موسکو کی جو لائن ہے وہ لے رہے ہیں اور وہاں پہ پورٹن جو ہیں پریزیڈنٹ پورٹن ان کا بہت زیادہ کنٹرول ہے تو ایک پاکستان بچتا ہے جو کہ اس وقت ایک کیا کہنا چاہیے ایک سیف ایکزٹ یا ایک اکسیجن جہاں سے ان کو مل سکتی ہے پورے ویسٹن دنیا کو ایون انڈیا نے بھی اگر افغانستان جانا ہے انڈیا نے بھی افغانستان جانا ہے تو وہ بھی پاکستان کا راستہ ہے پاکستان کے علاوہ کوئی اور راستہ اس کے پاس نہیں ہے افغانستان جانے کے لیے تو یہ ساری اور ان کا تجارت بھی تجارت کرنی ہے تب بھی کچھ اور کام کرنا ہے تب بھی اور دوسرا ہے کے لیے بائی ائر اب کابل ائرپورٹ ائرپورٹ یوز ہوتے تھے وہ بھی ہاتھ سے نکل گیا زمینی راستہ کوئی ہے نہیں فضائی راستہ بند ہو گئے تو ان حالات میں انڈیا کا تو ہوا ہوا ہے ستیاناس اور اسی لیے اب انڈیا انڈیا کے تنگ ٹینکس بند کمروں کے اجلاس نیشنل سیکرٹی اڈوائزر سارے کے سارے ایک ہی کام کر رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالا جائے اور ان حالات میں جبکہ افغان طالبان یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کو کسی قسم کا کوئی دوکھ افغانستان کی سرزمین سے نہیں پہنچے گا نمبر ون دوسرا جو ٹی ٹی پی اور دیگر قلعہ دم تنظیمیں ہیں ان کی لسٹیں پروائیڈ کی جا سکتی ہیں کی جا چکی ہیں شیئر ہو چکی ہیں افغان طالبان کے ساتھ اور اس میں بہت سارے جو تھے وہ گرفتار ہو چکے ہیں ان کو تحویل میں لیا جا چکا ہے یا ان کو کچھ اور کیا جا چکا ہے اب باقی جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں وہ سرنڈر کرنے کے لیے بھی تیار ہیں بات چیت کرنے کے لیے بھی تیار ہیں وہ کہتے ہیں جناب ماضی کو بھول کے اس پہ بھی کام ہو رہا ہے یہ تو ہے یعنی جتنے بھی ایک بیس سال جو فصل تیار کی تھی پاکستان میں دہشت گردی کے لیے اور پاکستان کو پاکستان کی فورسز کو پاکستان کی عوام پونشانہ بنانے کے لیے وہ ساری کی ساری فصل جو ہے اب وہ کیا کہنا چاہیے وے آباد ہونے والی ہے ایک بنجر زمین میں جانے والی ہے ظاہر ان کی عابیاری نہیں ہوگی تو ان کو کیا ملے گا تو یہ ایک معاملہ ہے اور پاکستان ان حالات میں ڈی جی آئی ایس آئی کا اور ہمارے اسکری حکام کا قابل جانا اور وہاں کے افغان طالبان کی لیڈرشپ سے ملنا اور خاص طور پر ابھی تک حکومت اناؤنس نہیں ہوئی حکومت سازق سے پہلے ملاقات کرنا اور افغان طالبان نے خود بلایا ہے یہ انویٹیشن آپ ذہن میں رکھئے کہ افغان طالبان انویٹیشن پہ اعلی قیادت کی انویٹیشن پہ ہمارا ڈیلیکیشن گیا ہوا ہے اور ساری سیچویشن ذہن میں ہے پھر اقلی جو انڈیا کی جو چیخیں میں آپ کو بتا رہا ہوں انڈیا کی چیخیں بے سبب نہیں ہیں ان کی چیخیں نکلنی چاہیئیں اور اس کے پاس ایک ہی ہے وہ نیریٹیو جو دینے کی کوشش دا ہے دنیا بے وقوف تو نہیں ہے وہ ایک نیریٹیو دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آئی ایس آئی گئی ہے تو وہاں پہ آتنگوات اور دہشتگرد جنگ جو عسکریت پسند نئی جنگ طالبان اور آئی ایس آئی کا کیا کام افغانستان میں آئی ایس آئی کا کیا کام یہ ساری بیکار کی باتیں ہیں بیس اکیس سال وہاں پہ راو کیا کر رہی تھی بھارت کے کونسلر خانے کیا کر رہے تھے یہ سارا کچھ کیا ہو رہا تھا اس پہ وہ خاموش ہیں تو اب ذرا پانسہ پلٹ گیا ہے بازی پلٹ گئی ہے تو برداشت کریں اصل مسئلہ یہ نہیں ہے اصل تکلیف یہ ہے کہ بہت سارے انڈینز ہزاروں انڈینز سینکڑوں نہیں ہزار سے زیادہ کا مطلب ہے ہزاروں انڈینز ایسے ہیں جن کو اشرف غنی حکومت نے امراللہ صالح حمداللہ محب جو کہ فرار ہو چکے ہیں انہوں نے کیا کیا تھا انہوں نے سینکڑوں ہزاروں انڈینز کو افغانی پاسپورٹ دے دیئے تھے افغانی پاسپورٹ دے دیئے افغانی پاسپورٹ پہ سارک کنٹریز کے سٹکر لگاتے ہیں ویزا جو لگتا ہے ان انڈینز کو جن کے پاس افغانی پاسپورٹ ہیں یہ بات سن گوھر سے سنیے گا کہ وہ انڈینز جن کے پاس افغانی پاسپورٹ ہیں ان پہ سارک ممالک سارک کا سٹکر لگتا ہے یعنی کہ ویزا اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ وہ تمام سارک ممالک میں آ جا سکتے ہیں یہ ہے ان کو سری لنکا جانا ہے ان کو نیپال جانا ہے ان کو انڈیا جانا ہے ان کو پاکستان آنا ہے سارک کنٹری کا سٹکر لگے ہوتے ہیں یہ سارک ممالک کے آپس پروٹیکولز ہیں اور اس کو تسلیم کیا جاتا ہے تو یہ کچھ کے اس طریقے سے ہو یہ رائے اب وہ سارے کے سارے گئے ہیں پھنس اور ان کی ڈیٹیل آ گئی ہیں ڈیٹیلز ہمارے پاس بھی آ گئی ہیں ڈیٹیلز افغان طالبان کے پاس بھی آ گئی ہیں یہ جو بار بار کہتے ہیں نا کہ ان کو نکل لیں دیں بورڈر کھولیں ایران بورڈر وسط ایشہی ریاستیں اصبکستان والا بورڈر کھول دیں مہاجرین کا نام بار بار مہاجرین 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 برطانوی وزیر خارج آتے ہیں تو مہاجرین کا درد ہے ان کے سینے میں امریکی وزیر خارجہ بات کرتے ہیں تو ان کے سینے میں بھی یہی درد ہے سارا یورپ اور سارا ویسٹ ایک ہی تکلیف ایک ہی گردان پڑے جا رہا ہے کہ جو بارڈر کھول دیں افغان مہاجرین کو آپ قبول کریں پیسے ہم دیں گے وہ افغان مہاجرین ہیں ہی نہیں تو پیسے کیا اب وہ پیسوں کا لالج دے رہے ہیں یورپی یونین بھی پیسوں کا لالج دے رہی ہے ویسٹ بھی مغرب بھی سارے پیسوں کا لالج کہ جی ہم لک آفٹر ہم آپ کریں ہم پیسے دیں ان کو آنے دیں یہ لسٹیں ساری پہنچ چکی ہیں اب اگلی باری ان کی ہے ان تمام انڈینز کی جن کے پاس افغانی پاسپورٹ ہیں اور جو کہ افغانستان میں موجود ہیں فسے ہوئے ہیں جن کے بارے میں یہ بات اگلی بات جو ہے یہ جو اے پی سی ہوئی ڈلی میں نرہندر مودی نے بلائی جس میں اجید ڈوول بپن رابط اور سرویسیز جیف تھے اپوزیشن بھی تھی سارے کے سارے پھر ایک نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کا نیشنل سیکورٹی سے متعلق اجلاس ہوتا ہے اجید ڈوول بریفنگ وہاں پہ جو سب سے زیادہ مسئلہ بنا ہوا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ اپنے شہری جو اپنا اچھا وہ انڈینز جن کے پاس افغانی پاسپورٹ ہیں انڈینز وہ کون ہیں وہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں وہ انڈیس میں انڈیس کے ساتھ رابطے میں تھے اور وہ ان کے سروینگ لوگ ہیں اور ریمن ڈیویس ٹائپ لوگ ہیں کچھ انڈر کور ہیں کچھ را کے لوگ ہیں وہ لوگ آتے تھے اور یہ سارا تانہ بانہ سب کو اور پھر یہ جو انہیں بہت زیادہ تقیہ تھا ان کا عمراللہ صالح پہ اور احمد مسود پہ اور پانچ شیر پہ قاضی احمداللہ محب پہ یہ ساری چیزیں یہ دراصل وہ ہی تھا اور جو انڈینز کہتے تھے وہ گرواریہ کیا ہے احمقوں کی جنت میں رہنے والا بندہ وہ کی یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا تو یہ سارے کا سارا انڈیس بھی فنا ہو گیا اب اس کا وجود ہی نہیں ہے تنظیم کیا ہونی تھی وجود ہی نہیں ہے سب تتر بتر ہو گئے اب وہ انڈینز جو فسے ہوئے ہیں افغانی پاسپورٹ اب ان کی باری ہے تو وہ جب بھی ہاتھ لگیں گے کیونکہ وہ تو افغانی ہیں ہیں انڈینز پاک افغانی شہریت ان کو اشرف غانی نے دے دی عمراللہ صالح نے دے دی قاضی وہ محمداللہ محب نے دے دی انڈیس والوں نے دے دی پاسپورٹ دے دی اور پاکستان اور پاکستان نے تاشکن میں بھی جو آخری میٹنگ ہوئی تاشکن میں وزیراعظم امران خان نے بھی اشرف غانی کو یہ کہا اور جس جب اور ڈی جی آئی ایس آئی فیض امید بھی ادھر تھے انہوں نے بھی کہا کہ یہ جو آپ لوگ کر رہے ہیں آرمی چیف جنرل کمرجعوید باجوا نے جب وہ اشرف غانی سے ملے اور عبداللہ عبداللہ سے ملے ان کو یہ کہا کہ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں کہ انڈینز کو آپ افغانی پاسپورٹ دے رہے ہیں اور یہ سارا ڈیٹا ہے یہ اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہیں اور یہ افغانستان پہ ظلم کر رہے ہیں ہم تو نمٹ لیں گے ہم تو اس کو طریقہ ہمارے پاس تو ہے بہت سارے طریقے ہیں اور ہمارے پاس ڈیٹا بھی ہے ہم اتنے گئے گزرے نہیں ہیں تو لہٰذا یہ آپ بہت ظلم کر رہے ہیں اور وہی ہوا یہ جو انخلاقے جو بار بار کہتے ہیں کہ چھے آٹھ مہینے لگنے تھے کابل کے گرنے میں اور ان کے افغان طالبان اور افغان فوج یہ چھے آٹھ مہینے لڑ سکتی تھی وہ اسی وجہ سے کہہ رہے تھے کہ یہ جلدی میں نکال بھی نہیں سکے اپنے بندوں کو ضروری جو تھے وہ صرف نکالنے میں کامیاب ہوئے اس کے بعد امریکہ نے ٹوپس مانگے انہوں نے ٹوپس نہیں دیئے انہوں نے بھی آنکھیں پھیر لیں اور پہلے انہوں نے اپنے آدمی نکال لیں لیکن اس کے باوجود انڈرکور جو کام کرنے والے وہاں پہ موجود ہیں اب انڈیا اس پہ کلیم بھی نہیں کر سکتا اگلی بات یہ ہے انڈیا ان پہ کلیم بھی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ افغانی شہری ہیں تو ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض امید کا جانا دیگر ایس کیور کام کا جانا افغان طالبان کو یہ ساری لسٹیں پروائیٹ کرنا ان کے ویئر آباؤٹس دینا تو یہ ایک کام ہونے والا ہے آئندہ چند ہفتوں میں اور پاکستان نے اسی لیے اپنا جو بارڈر ہے پاک افغان بارڈر وہ مکمل طور پر سیز کیا ہوا ہے اور اس میں ایک ایک چیز چیک کر کے ویزا ہولڈرز کو اور ویزا ہولڈرز کو بھی چیک کیا جا رہا ہے آنے جانے کی اجازت دی جا رہی ہے اس کے بعد ہم نے چمن کا بارڈر بند کر دیا ہے ہم نے بہت زیادہ یہ پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان بہت سمارٹ سمارٹلی پلے کر رہا ہے اور پاکستان نے اپنی سیکیورٹی کو بھی انہانس کیا ہوا ہے اور اس کے باوجود ہمارے ہاں پچھلے جب سے یہ انخلاص شروع ہوا ہے ہمارے فورسز پہ ہر ہفتے ہر ہفتے نہیں ہر دوسرے دن ایک حملہ ہو رہا ہے جس میں ہمارا کوئی نہ کوئی جوان کوئی نہ کوئی افسر شہید ہو رہا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے وجہ یہ ہے کہ یہ پریشر میں لانے کی سارے ٹیکٹس تھے ہمیں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں ہم یہ کریں گے لیکن پاکستان بھی پاکستان کی فوج بھی پاکستان کے ادارے بھی وہ سٹیبل بھی ہیں اور لڑ بھی ہیں لڑ بھی رہے ہیں اور حمد کے ساتھ آگے بھی بڑھ رہے ہیں اب ایک اور چیز بھی میں بتا دوں ایک زمنا زمنا یہ ہے کہ انہوں نے ایک اور تیار کیا تھا پشتون تحفظ مومنٹش تیار کی تھی پی ٹی ایم جس کو کہتے ہیں انہوں نے اپنا نامی بدل لیا اور اس کے دونی تین گروپ ہو چکے ہیں اور ایک گروپ نے نیشنل ڈیموکریٹک مومنٹ موسن داوہ اور افراسیہ اے این پی کے لوگ کچھ ہدھر ادھر سے ان سب نے مل کے نیشنل ڈیموکریٹک مومنٹ بنا لی ہے وہ بھی اس قومیت سے اور اسی جنڈے سے باہر نکل آئے ہیں کیونکہ افغانستان جو مین سکرپٹ تھا مین پروجیکٹ تھا وہی دھرام سے زمین بوس ہو گیا تو اب کونسا پی ٹی ایم اور کونسی تحفظ مومنٹ اور کونسی وہ اب آگئے ہیں نیشنل ڈیموکریٹک مومنٹ پہ ہم یہ ضرور کہیں گے کہ اچھی بات ہے قومی دھارے میں قومی شہست کرنی چاہیے ہر کوئی ویلکم کرے گا یہ ہو گیا ہے لیکن اب اس فورم کو استعمال کیا جائے گا کیونکہ وہ نام بڑا پٹ گیا تھا اور اس کی اکاؤنٹس اور اس کی فنڈنگ اور یہ سارا کچھ ہاتھ لگ گیا تھا یہ ہو رہا ہے یعنی کہ مہرے جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ڈس کریڈٹ ہوتے جا رہے ہیں پھر ایک اور چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک پپر لیک ہوا ہے جی اور لیک ہوا ہے لیک کیا گیا وہ ہے امریکہ امریکہ اور پاکستان سے ریلیشنشپ امریکہ پاکستان سے کیسے ریلیشنشپ چاہتا ہے کیسے تعلقات چاہتا ہے اسلام آباد امریکی سفارت خانے سے کچھ خط کتابت ہوئی کچھ میسیجز بھیجے گئے جو ایک ڈبلومیٹک چینل پہ ہوتے ہیں اور جس کو عرفیہ میں تار کہتے ہیں تو اس میں یہ چیزیں ڈسکلوز ہوئی ہیں کہ امریکہ ہرگز ہرگز پاکستان کے ساتھ ایڈورس ریلیشنشپ نہیں چاہتا اور یہ ان کے تینک ٹینک ایک کدارہ ہے یہ پولٹیکو اس نے یہ ساری چیزیں خفیہ دستاویزات کو ڈسکلوز کیا ہے اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ کچھ چیزیں ڈسکلوز کروائی جاتی ہیں سیکرٹس کچھ آؤٹ کیا جاتے ہیں ایک میسیج دینے کے لیے تو ایک میسیج دیا گیا کہ پاکستان کو امریکہ ضائع نہیں کرنا چاہتا اور وہ نہیں چاہتا کہ پاکستان سے اتنی دوری اختیار کر لی جائے کہ پاکستان کے پاس پر ہمارے واپسی کا گراستہ ہی نہ رہی اور ہماری ورکنگ ویلیشنشپ ہی نہ رہے اور وہ مکمل طور پر چائنہ پاکستان اور اس پورے بلوگ میں یہ سب اکٹھے ہو جائیں لہٰذا وہ ایک ونڈو نہ صرف کھلا رکھنا چاہتا ہے بلکہ جو بائیڈن انتظامیاں اور خان انتظامیاں کے درمیان خط کتابت بھی ہے رابطے بھی ہیں ڈسکشن بھی ہے سب کچھ ہو رہا ہے اور لیکن پاکستان اپنی پوزیشن پر قائم ہے اگلی بات یہ ہے کہ پاکستان اپنی پوزیشن پر قائم ہے کیونکہ پاکستان کسی بھی صورت میں چائنہ کی قیمت پر امریکہ سے تعلقات اس حج تک نہیں لے کے جائے گا کہ جسے چائنہ پاکستان لیشن ڈسٹرب ہو موسیقی موسیقی